اسلام علیکم یوٹیو فیملی میمبرز کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہو سب ٹک ٹک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش پاش ہوں گے جیسا کہ میرا تھم نیل ہے اور تھم نیل جو میں نے لگایا ہے وہ ہی میرا ٹاپک ہے ٹھیک ہے جی ہاں ایک بیٹی کا پیغام ہے اپنے فادر کے نام پری کہہ لیں اسے میسیز زہیر کہہ لیں اسے آپ کازمی صاحب کی بیٹی کہہ لیں ہے تو ایک بیٹی ٹھیک ہے میں بھی ایک بیٹی ہوں اور میں بیٹی والی بھی ہوں اس ناتے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں بیٹی بھی ہوں اور بیٹی والوں بھی ہوں دونوں سائیڈ سے میں جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہوں ایسا نہیں کہ میں کسی کی سائیڈ ہوں میں تھی کازمی کی یا کسی اور پارٹی کی یا کسی نے مجھے کہا ہے نہیں not at all ٹھیک ہے میرا جو میں شروع دن سے یہ کیس دیکھ رہی ہوں first day سے اور میں سب کو سنتی ہوں سب کو سنتی ہوں دماغ رکھتی ہوں میں انھی دورز میں سے ایک ہوں جو میں آپ سب کی ویڈیو دیکھتی ہوں سب کی ٹھیک ہے میں اس چیز کا آغاز جو ہے وہ بابا بلے شاہ سے کرتی ہوں بہت ہی ایک بڑی starch تھی بابا بلے شاہ ٹھیک ہے ان کی کچھ لائنز ہیں ان سے میں یہ آغاز کرتی ہوں ان کا ہے کہ نہ کر بند یا میری صحیح ہے نا کر بندیا میری میری نہ تیری تے نہ میری چار دن آدھا ملنہ دنیا پھر مٹی دی تیری اب یہ جس کو یہ باب سمجھ آ جائے نا بس ختم جس کو نہیں سمجھ آئے اسے میں وضاحت کر دیتی ہوں نا کر بندیا میری میری نہ تیری تے نہ میری اس کا مطلب ہے کہ میری اور تیری نہ کرو اس دنیا میں نہ کرو یہ آپ کی چیز ہے یہ میری چیز ہے یہ دنیا فانی ہے ایک دن سب نے مٹی میں مل جانا ہے ہم نے ابھی مٹی میں مل جانا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے خاک ہونا ہی ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کس نے پہلے چلے جانا ہے مجھے نہیں پتا میں نے پہلے جانا ہے مجھے نہیں پتا میرے پیرانٹس نے پہلے جانا ہے تو اس بات سے آپ لوگ انتازہ لگائیں کہ میں بیٹی بن کے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کیسے اپنی بیٹی کو چھوڑا ہوا ہے وہاں پہ اگوا ہوئی تھی نا آپ کی بیٹی اب وہاں ہیں آپ جائیں نا آپ جا کے اسے ملیں نہ تو آپ نے وہ چلی گئی ٹھیک ہے میں مانتی ہوں اس سے غلطی ہوئی میں اسے سپورٹ نہیں کر رہی اس سے غلطی ہوئی ہے ماں باپ کا دل بڑا ہوتا ہے جو ماں نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے پیٹ میں رکھ کے انہیں پالتی ہے پوشتی ہے بڑا کرتی ہے وہ اتنی سخت کیسے ہو سکتی ہیں ہمارے تو بچے کو تھوڑی سی چھوٹ لگ جاتی اور ہم لوگ کیسے تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی بیٹی کتنے عرصے سے وہاں پر ہے کتنے ٹائم سے وہاں پر ہے آپ کو کوئی احساس نہیں آپ سوچیں ایک ایک اس چیز سے کرنا تو مردے کی نشانی ہوتی ہے آپ ایک باگ بن پر سوچیں آپ ایک ماں بن کے سوچیں اور لاچے غلطیاں ہوتی ہیں نہ کوئی گینگ ہے وہ سب نے دیکھ لیا کوئی گینگ نہیں ہے آپ دیکھیں کتنی لڑائیاں ہو گئی ہیں کتنی جنگے ہو گئی ہیں سرف ایک ایشو کی وجہ سے اتنی لڑائیاں اتنے یوٹیوبرز میں لڑائیاں ہو گئی ہیں وہ بچاری زنیرہ وہ تو انہوں نے تو آپ کی بیٹی کو عزت دیا آپ سوچیں میں نے ابھی دو دن پہلے وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں انہی یوٹیوبرز کے چینلز پر میں نے یہ دیکھیں میں نام کسی کا بھی نہیں لوں کی ٹھیک ہے لاہور میں لڑکی آئی ہیں پھر وہ بھگا کر لے کر آئے نکاح انہوں نے نہیں کیے تین دن کسی نے رکھا کسی نے دو ہفتے رکھا کسی نے تین مہینے رکھا اور چھوڑ دیا چلے گئے انہوں نے آپ کی بیٹی کو عزت بنایا آپ کی بیٹی کو عزت دیئے آپ کو عزت دیئے آپ کی بیٹی کیا گھر سے لے کر وہ تو اتنا کچھ لے کر آپ کی بیٹی آپ کہیں گے کہ عزت لے کر گئی ٹھیک ہے جی عزت لے کر گئے لیکن اگلوں نے عزت دیئے عزت سے رکھا ہے انہیں ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا رولنے کے لئے چھوڑ دیا رول تو وہ آپ رہی ہے سو پلیز آپ کچھ تو خیال کریں آپ یہ سوچیں ایک لڑائی سے کتنی جنگیں جو ہیں وہ چھڑ گئی ہیں جنیرہ مہم کی جنگ اس کے ساتھ اس کے ساتھ سارا یوٹیوبرز ایک دوسرے کے دشمن ہوئے پڑے ذاتیات پہ چلے گئے ایک دوسرے پہ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر پہ جو ہے وہ کیسز بنا رہے ہیں ہم کون ہوتے ہیں جب کہ آپ آپ سب کو پتا ہے کہ جب بی بی فاتما کا رشتہ ہوا تھا ٹھیک ہے بی بی فاتما کا جب رشتہ ہوا تھا کیسے ہوا تھا کیسے ہوا تھا کہ جب میں یہ بلکل 110 پرسن ریسرچ کر کے یہ اور دس بار میں سب کچھ دیکھ کے پھر میں یہ بات جو ہے وہ آنئر کر رہی ہوں کہ اللہ نے وہی بھیجی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ثروب میسیز بھی جوایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب بی بی فاتما تو زہرہ کا رشتہ حضرت علی سے ٹھیک ہے تو حضرت علی جب آئیت حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی کی بلکل بھی وہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کی بات کر سکوں آپ نے فرمایا فاتما کے رشتے کیلئے آئے ہو آپ نے کہا جی آپ نے کہا انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے بی بی فاتما تو زہرہ سے پوچھا حالانکہ جبکہ وہی نازل ہو گئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا پیغام لے کر آ گئے تھے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاتما رسول زہرہ سے پوچھا علی کا رشتہ آیا کیا تمہیں منظور ہے تو بی بی فاتما تو زہرہ نے ہاں کی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سب کو کٹھا کیا اور رشتے کے لئے ہاں کی آپ اس بات سے ہم لوگ کیوں نہیں سبق سمجھ لیتے ہم رسول پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ان کی پیروی کرنا ہمارا فرض ہے آج کل ہم ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ اس بات کو نہیں بھئی بیٹی نے پسند کر لیا آپ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا پلیز خطانہ آپ سوچیں اس ایک یہ سے کتنی زندگ برباد ہو رہی ہے کتنے ان کے جو ہے وہ آتمیوں کو اٹھایا ہوا ہے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے اس لئے کہ آپ کی بیٹی کو عزت دی نہیں آپ پلیز ایک پیرنٹ بن کے سوچیں اس کو انہا کا مسئلہ نہ بنائے آپ کی بیٹی تکلیف میں ایک بیٹی تکلیف میں ایک بچی تکلیف میں ایک بیوی تکلیف میں آپ خدا کے لئے اسے جو ہے ہمارا دل روتا ہے یقین کریں ہم گھروں میں بیٹھ کے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا دل روتا ہے میرا آپ سوچیں زنیرہ مہم کا کیا قصور ہے کوئی قصور نہیں اس کا انہوں نے تو سچ سامنے لائے یہ بھی کسی کسی میں ہمت ہوتی ہے سچ سامنے لانے میں وہ ایک سچ سامنے لائیں ہیں اور سارے یوٹیوبرز ان کے پیچھے پڑ گئے ان کے ذاتیات پہ آئے ہیں کوئی ان کا نکاح کروا رہا ہے کوئی کیا کروا رہا ہے کوئی کیا کروا رہا ہے سب ایک دوسرے کے خلاف افعیہ میں آگئے ہیں آپ یہ سوچیں جو ان کے جو جنہوں نے نکاح پڑھوایا وہ ان کے بچے رول رہے ہیں جو آج تک نہیں ہم نے سنا کہ کسی وکیل نے اگر کیس لڑا ہے تو وہ ان کا چالان ہو گیا ہے ہم نے تو نہیں سنا آج تک یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں بتا یہ کیا ہو رہا ہے سو پلیز ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اپنی بیٹی کو ملیں اسے آپ قبول کر لیں مانا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے مجھے کسی نے نہیں بیجا میں کسی کی میں اگر ریپیٹ کر رہی ہوں میں کسی کی بھیجوئی نہیں ہوں میں نے تو صرف ابھی ابھی میں نے ویلوگنگ سٹارٹ کی ہے میرا بہت دل تھا سٹارٹنگ سے میرا دل تھا میرا شروع سے تھا میں ویلوگنگ کروں اور میرا جب یہ میں کیس دیکھتی ہونا تو میرا دل ہی دل کرتا ہے کہ میں مہدی کازمی صاحب میرے جو ہیں وہ فادر کی جگہ پر ہیں بلکل ریسپیکٹیبل ہیں ان کی مدھر جو ہیں وہ میری مدھر کی جگہ پر ہیں میں میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود بھی مدھر ہوں اور میں خود بیٹی والی بھی ہوں میں یہ بات سمجھ سکتی ہوں آپ کے دل پہ کیا گزر رہے گیا انہوں نے جو کیا انہوں نے غلط کیا بلکل غلط کیا بہت ہی غلط کیا جو جیلوں میں رول ہیں ان کے بچے کہاں ہمارے مرد اگر چار دن گھر سے باہر جاتے تو ہمارے گھروں کا نظام درہم بھرہم ہو جاتا ہے ان بیچاروں کا کسور ہے کوئی کسور نہیں بلہ وجہ جو جیل رہے ہیں کوئی کسور نہیں ہے اور جو باغی ہو کے جو قدم اٹھاتے ان کی زندگی تباہ ہے جو باغی ہو کے قدم اٹھاتے ہیں ان کی زندگی تباہ بھی تباہ ہی تو ہو رہی ہے وہ بچاری نہ ماں باپ کے جا جا سکری ہے نہ اپنے شوہر کے ساتھ جا سکری رہے ہیں میں کسی کو بھی نہیں کہہ رہی کہ کوئی صحیح ہے میں کسی کوئی صحیح غلط کہنے نہیں میں کہ رہی ہوں اتنی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اتنے ایک دوسرے سے لڑ رہے جھگر رہے یوٹیوبرز اور یہ ہمارے آپ سوچیں ہمارے پاکستان جو ہمارا پاکستان اس کا کیا امیج جا رہا ہے کیا امیج ہے بھائلی ملک جو لوگ ہیں وہ اتنے انٹرسٹڈ ہو کہ ہمارا یہ کیس دیکھ رہے ہیں کتنا امیج خراب ہو رہا ہے صرف اس کی وجہ سے ہمارے سندھ کی حکومت جو ہلسامات آرہے ہیں اس ایک کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں اس ایک کی کی وجہ سے کتنے یوٹیوبرز میں لڑائی ہوئی ہے اس ایک کی وجہ سے کتنے لوگ ایف آئی میں گئے اس ایک کی وجہ سے کتنے وکیلوں میں جھگڑات ہوئے اس ایک کی وجہ سے یہ کی سب ختم کر دیں بہت ہو گیا بہت ہو گیا بچے بھک چکے ہیں اب تو بہت ہو گیا میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے پلیز خاص دور پہ مہدی کازمی سے ان کی اہلیہ سے آپ کے بچوں سے غلطی ہوگی اس ایک سب کر لیں اب اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو جھوٹے یوٹیوبرز ہیں خام خام نوٹ سپنے پہ لگے ہوئے بند کر دیں گلت رپورٹنگ بند کر دیں مر کی خدا کو بھی مو دکھانا ہے یہاں تو ہر کوئی کبریں کوئی بھی نہیں سوچتا کبروں کا یہاں تو ہر کوئی ہم مہان ہے ہم سچے ہم مہان اصلی پکڑ تو وہاں ہوگی یہ دنیا فانی ہے نہ کر بندیا میری میری نہ تیری تے نہ میری چار دن دا میلا دنیا پھر مٹی دی تیری اسی بات پر میں اختتام کروں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ